بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر کرتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں لگ کر آئی ہوں آپ کے لئے سٹیم چکن کی ریسپی جس کو ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بلکل شادی والے سٹائل میں جیسے شادی میں آپ کھاتے ہیں اور بلکل اسی طرح خوش ذائقہ خوش رنگ اور خوش بودار سٹیم چکن ہم تیار کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے مین جو پارٹ ہے وہ ہے چکن کو میرینیٹ کرنا وہ میں نے یہاں سے سکپ کر دیا ہے کہ اس کو کیسے میرینیٹ کیا ہے اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ مجھے لازمی کیجئے گا جو سب سے پہلے کمنٹ کرے گا اس کے کمنٹ میں میں پوری ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ تو یہاں دیکھیں یہ چکن میرینیٹ کر کے ایک گھنٹہ پہلے سے رکھا با تھا اس کو کٹ فگر اب لگائے ہوئے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیکن جو سب سے پہلے کمنٹ کرے گا اس کمنٹ کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گے اور ساری ڈیٹیل وہاں شیئر کروں گی یہاں جسٹ آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اگلے پروسس کی طرف جائیں گے اب ہم نے ایک ساؤس پین لے لینا ہے کوئی بھی برطن جو آپ کے پاس ہو وہ آپ لے لیں اس میں تقریباً من ٹیبل سپون آئل جو ہے اس کو سپریڈ کر لیں اچھے سے پھلا لیں تاکہ جو آپ کا چکن ہے وہ اس میں چپکے نہیں اور یہ سارا میرینیٹ کیا ہوا چکن مسالس میں تو آپ اس کے اندر ڈال دیں تھوڑی دیر اس کو لو فلیم پہ اسی طرح سے پکائیں یہ دیکھیں میں یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ یہ اس کو اچھے سے ہیٹ مل جائے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتی ہوں جیسے ہی اس کے اندر ببلز بننا شروع ہوں آپ اس کو کور کر دیں تھوڑی دیر میں میں آپ کو پھر سے اس کا کور اٹھا کر دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم یہ تیار ہے اس کو کور کر دیں گے ہم کم از کم 20 منٹ کے لیے اور 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا پانی جو ہے جو چکر نے اپنا پانی چھوڑا تھا اور جو دہی وغیرہ تھا اس کا پانی بلکل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اپنا کام کر رہا ہے اس کو 20 منٹ تک بلکل اسی طرح سے لو فلم پہ پکائیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے ہم نے دوسری طرف کوئلہ رکھا تھا اس کو گرم ہونے کے لیے اب ہم اس کے اندر ایک کٹوری رکھیں گے یا فائل کی شیٹ رکھ کے اس کی کٹوری بنا لیں گے اور اس کے بعد اپنا دہک تاوہ کوئلہ اس پہ رکھ کے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک دو ڈراپ آئل کے ڈالیں گے اور اچھے سے کور کر دیں گے ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے گوشت میں چکر میں جو ہے بہت ہی اچھا زائکہ آ جاتا ہے اور ریل جو ریسٹرنٹ والا سٹائل ہے جو شادی بیعہ میں آپ کھاتے ہیں سیم ویسا آپ کو زائکہ اس کا ملتا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے تمام پیسز اٹھا کے ہم اپنے ڈش میں لگائیں گے اور اس کے بعد سفید تیل جو آپ کے پاس ہو یا براؤن کوئی بھی ہو وہ آپ لے لیں اور اس کے اوپر گارنش کریں اچھے سے ہر پیس کے اوپر لازمی گارنش کریں وہ ہی اس کی خوبصورتی ہے اور اس سے اس کا زائکہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کی لک بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہر کس نہیں بھولیے گا جب آپ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو تین اوپشن آپ کے پاس آئیں گے اس میں جو سب سے اوپر والا آل کا بٹن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس سے جب بھی کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے اور فری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ